السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دشک ہمارے بیج ایک ایسی شخصیت موجود ہے ایک پولیٹیشن ہے اندرہ اور تیلنگانہ کے ٹی ڈی پی کے جنرل سیکریٹری ہیں آپ یونو سکبانی صاحب ہیں اور نیشنل ایکزیکیٹیو کمیٹی کے آل انڈیا میمن جماعت نیشنل ایکزیکیٹیو کے ممبر بھی ہیں میمن دنیا میں آپ کا سواگت ہے یونو سکبانی صاحب آل انڈیا میمن جماعت کے نیشنل ایکزیکیٹیو ممبر انہی کے حصے سے آپ کے پر کیا ذمہ داری ہیں میں سب سے پہلے تو میمن دنیا اس چینل کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ بات کرنے کا ہمیں موقع دیا جس طرح کی ذمہ دارے بھی حال میں ہم پر ڈالی گئی ہے میں سب سے پہلے آل انڈیا میمن جماعت صدر اقبال آفیصر صاحب کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گے کہ انہوں نے اور ذمہ داری ہم کو دی اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ کسی سوسائٹی کے کسی سماج کے ایک خاص مخصوص طبقے کا اگر ذمہ داری کسی کو بگر دی جاتی ہے تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ ہم اس کو ذمہ دارے کے ساتھ میں عام سوسائٹی کے عام لوگوں کے ساتھ میں اور عام سماج کے ساتھ میں دوسرے سماج کے ساتھ میں اس اپنے سماج کو جھوڑتے ہوئے اس کی سماجی زندگی اور اس سماج کی سوسائٹی کی سماجی زندگی کو ہم لوگ مین سٹریم بلا کر اس کو آگے بڑھانے کے کوشش کریں آپ بحیثیت میمن ہونے کے پولیٹیشن بھی ہیں اور آپ جنرل سیکریٹری بھی ہیں تلنگانہ اور آندرہ کے ٹی ڈی پی کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں آپ کے اوپر اور کیا ذمہ داریاں آپ نے باتیں ہیں یہ بتائیو اس سوال آپ کا پارٹی کے تعلق سے ہے اور میں تو جہاں تک سمجھتا ہوں کہ کافی کوئی ذمہ داریاں پارٹی نے ہم کو دی ہم نے اس کو نمائے بھی اچھی طریقے سے اور آندرہ پردیش ایک ایسی ریاست ہے کہ جہاں پہ ہندوستان میں سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے اپنی قوم کے لیے شادی کھانے شانکشنس ہوئے اور میں جہاں تک اس بات کا گواہ ہوں کہ آندرہ پردیش ایک ایسی ریاست ہے کہ جہاں پہ وقت پروپرٹیز کا ری سروے ہوا اور کئی کروڑوں روپے کی پروپرٹیز لائم لائٹ میں آئیں جس کے ویسے مسلمانوں کے محسوس ہوا کہ ہماری کئی زیادہ دیں ایسی ہیں کہ جس کا ہم کو گمان بھی نہیں تھا آج اگر مارکٹی ویلیو کے حساب سے وقت بورٹ کی زیادہ دوگا اگر ہم لوگ کیلکلیشن اگر کریں تو یہ تقریباً ستر سے اسی ہزار کروڑ کی پروپرٹی ہمارے آندرہ پردیش کے اندر ہے جس کے اندر تقریباً ستر فیصد پروپرٹیز تلنگانہ کے اندر ہے اور ہمیں ہمیں اس بات کی ذمہ داری بھی محسوس ہوئی ہے کہ ہم جو ہمارے جو لوگ اس کے پہلے جو سیاسی تقریباً مختلف سیاسی پارٹی میں جنہوں نے کام کیا تو ہم کو ایسا محسوس ہوا کہ انہوں نے اس سیکٹر کے اوپر اپنا دھیان نہیں دیا اور میں جہاں تک چاہتا ہوں کہ تقریباً سیاسی پارٹیوں کے اندر ہمارے مسلمان خائد ہے تو ان سے میرے ایک اپیل بھی ہے کہ یہ لوگ کسی نہ کسی سیکٹر میں خاص کر کے چاہے رولنگ گورنمنٹ میں ہو چاہے اپوزشن میں ہو ہم اگر ملت کے مفاد کا اگر دھیان رکھتے ہو کر کام کرتے ہیں تو قائمے بھی انشاءاللہ ہمارے قدم چومے گی اگر اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جہاں پہ سیاسی قائد ہوتے ہیں خاص کر کے ہمارے لوگ پرسنل مفاد کے لیے زیادہ کام کرتے ہیں ملت کی مفاد کے لیے بہت کم کام کرتے ہیں اور میری اپیلے ان لوگوں سے کہ جو لوگ سیاست کے اندر کام کرتے ہیں مختلف پارٹی کے اندر کام کر رہے ہیں وہ لوگ خاص کر کے ہمارے ملت اور سماج کے لیے تھوڑا سا کر ٹائم نکال کر ان کی فلاہ بہبودی کے لیے کچھ کام کریں تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے قوم کے اندر خاص کر کے ہماری میمن برادر کے اندر کے زکاة والا لینے والا بھی نہیں ملے گا یہ میری اپنی سوچ ہے آپ یہ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ ہندوستان کے اندر میں میمنوں کی تعداد بہت کم ہے لیکن ساؤت سے آپ میمن ہونے کے حصے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے سماج کے فیوچر کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں ان کے اندر میں ایجوکیشن کے مسئلے ہیں ان کے اندر میں اور دوسرے مسائل ہیں آپ چیزوں کو کس نظری سے دیکھتے ہیں دیکھیں سب کسی سماج کو اگر ہم ترقی کے لائن پر لانا اگر چاہتے ہیں تو اس کے لیے جتنی ذمہ داری سماج کے خواہد کے اوپر ہے سماج کے لیڈر کے اوپر ہے اتنی ذمہ داری سماج کے ان لوگوں پر ہیں جن کو ہم ایک سمجھدار طبقہ کہہ کر بلاتے ہیں ذمہ دار ہمارے سماج کے ذمہ دار لوگوں کا ایک ان کو ٹیٹل دیا ہوا ہے جس کو ہم لوگ کریمی لیئر کہیں گے اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہماری اس ملت کو ہماری اس سماج کو ہماری اس قوم کو سب سے زیادہ نقصان اگر پہنچا ہے تو کریمی لیئر سے ہی پہنچا ہے کیونکہ ان کے اندر جو فکریں ہمارے سماج کو آگے بڑھانے کی ہونی چاہیے تھی وہ لوگ نئی فکریں فکر نئی لینے سے فکر کے اوپر اس کا انیسس نہیں کرنے سے آج ہمارا سماج کافی دوسرے سماج سے پچھڑا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا سماج جیسے ترقی کرنی چاہیے ترقی نہیں کر سکا اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہم اگر آج اگر ہمارے سماج کو ایک آگے بڑھانے کا اگر ایک ایک ہم لوگ ایک سٹرونگ ڈیٹرمیشن لے کر چل رہی ہیں تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ میمن سماج ہی نہیں بلکہ ہمارے جتنے بھی مسلمان ہمارے سوسائٹی ہے جتنے ہماری قوم کی سوسائٹی ہے جتنے ہمارے قوم کے لوگ ہیں ان کو اگر ہم ساتھ میں لے کر چلیں تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس ملک کے اندر ہماری ترقی کو روکنے کے لیے کوئی دوسر راستہ اپنائے بھی تو دوسر راستے کے اندر سکسس نہیں ہوگا ہمارے سماج ترقی کرے گا اور خاص کر کے میمن سماج کی جو بات ہے اللہ کا کرم ہے کہ میمن سماج کو اللہ نے ہر چیز سے نوازہ ہے اور میں امید بھی رکھتا ہوں اور مجھے اس بات کی امید بھی ہے امید رہنا بھی چاہیے کہ کسی بھی سماج کو چاہے میمن سماج ہو چاہے سیخ ہو سید ہو سب کلمہ گو ہیں اور خصوصا آپ امت مسلمہ کی بات کر رہے ہیں پوری جی میں پوری امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے اللہ کا کرم یہ ہے میمن سماج کے اللہ نے ہر چیز سے میمن برادری کو نوازہ ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ میمن سماج دوسرے سماج کے لوگوں کو کر ساتھ میں لے کر چلتا ہے تو اس اس ہندوستان کے اندر اس سماج کا کوئی دوسرا سانی تو ہے نہیں ہوگا بھی نہیں مگر سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے اس برادری کا ہمارے اس سماج کا جو سمجھدار کریمی لیئر ہے وہ آگے بڑھتا ہے میں تو سمجھتا ہوں کر یہ لوگ ایک قدم بھی آگے بڑھائیں گے تو میں جاندک سمجھتا ہوں کہ جو سیکنڈ کلاس ہے ہمارے سوسائٹی کا ہمارے سماج کا یہ لوگ دس قدم آپ کے پاس چل کر آئیں گے مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ کریمی لیئر جو ہے یہ بلکل آنکھوں پر پٹی بند کر چلتا ہے کیسی بات کی ضرورت ہے نہیں ضرورت تو اس سماج کے ان لوگوں کو ہے ان پسماندہ لوگوں کو ہے جو لوگ گریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے پاس صبح کا ناشتنے کے لیے کچھ کھانا گھر میں نہیں ہے دوپیر کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں ان کی پریشانی ہے اور خاص کر کے بی کلاس میڈل کلاس کے لوگوں کی پریشانی ہے جس کے ویسے یہ جو بی کلاس اور سی کلاس کا جو جو کلاس ہے یہ ہمارا مینسٹریم میں نہیں آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ گربت ہے اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہمارا جو ہمارا جو سماج کے جو سوسائٹی کے جو بلی لیڈرز ہیں وہ لوگ گورنمنٹ کے جو سکیمات ہے ان کا ایسپنیشن اگر ان لوگوں تک پہنچا تو گورنمنٹ سے بینیفٹ ہم کو لینا ہے اس کے لیے اس کا بینیفٹ لینے کے لیے لوگ آ گیایں گے اس کے لیے سماج کے اندر آپ کا یہ کہنا مطلب ہے کہ گورنمنٹ سے جو مرات ہمیں ملتی ہے جو بھی بینیفٹس ملتے ہیں اگر یہ لوگ ہم تک پہنچا ہے تو سماج کا بھلا ہوگا بلکل صحیح صاحب دیکھیں میں آپ کو اس کا اگزامپل دیتا ہوں دو ہزار چار سے لے کر دو ہزار چودہ تک جتنا بجٹ مسلمانوں کے لیے رکھا گیا اس کے اندر ہم میمن برادری بھی آتے ہیں اس میں سے یہ پورے دس سال کے عرصے میں سکسٹی پرشن بجٹ بھی خرچ نہیں کیا گیا ڈیو ٹو آورنیس آورنیس نہیں رہنے کی وجہ سے ہمارا سماج بولو یا ہمارا مسلم پسماندہ سماج بولو اس کا بینیفٹ نہیں لے سکے اور میں خاص کر کے اللہ نے ایک میمن برادری کو اللہ کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے یہ لوگ یہ ہماری برادری کمانڈنگ کرنے کی طاقت رکھتی ہے تو ہمارے لوگ سامنے آ کر سارے لوگوں کی پریشانیوں کو سمجھ کر اور سارے پسماندہ لوگوں کے پریشانیوں کو سمجھتے ہوئے دھیان میں رکھتے ہوئے کر کام کرتے ہیں تو یہ کوئی دن زیادہ دور نہیں ہے کہ ہمارا سماج مینسٹریم لینڈ میں آئے گا اور ہمارے سماج کا نوزان تب کا خصوصاں ترقی کے راہ پر چلنے لگے گا جی ابھی جو موجودہ گورنمنٹ میں ہیں اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کا پیکٹ بھی ہیں اب آپ نے جیسی اس طریقے بتائے کہ جو بجٹ واپس ہوا ہے تو اس کے بارے میں آپ گورنمنٹ سے آپ نے کیا باتچیت کیا اور اس کے پھر میں کیا ایکشن پلان بنا رہے ہیں جی میرا کہنے کا مطلب جتنی جو پیشلی جو یو پی آئی گورنمنٹ تھی ان کا جو بجٹ سالانہ جو بجٹ بنتا ہے سنٹرل گورنمنٹ کا یہ بجٹ تقریباً 40% بجٹ انہوں نے لیپس ہو گیا تو ایسا نہ ہو اس لیے اس سال جو جو گورنمنٹ آئی ہے اور خصوصاً ابھی جو اکلیتی بہبود مینشتر جو نجمہ حبت اللہ ہیں ان کو انہوں نے لیٹر بھی لکھا ہے کہ جو بجٹ حکومت مسلمانوں کے لیے تیہ کرتی اکلیتیوں کے لیے تیہ کرتی ہے ان کا صحیح ایکسپینشن ڈسٹریک لیول پہ جو فیپٹین پوائنٹ فارمولا جو پورام تھا اور ڈسٹریک کلیکٹر کے ذریعے سے منڈل لیول پہ یماروس کے ذریعے سے اس کام اس سکیم کو لوگوں کو ایکسپلین کیا جائے تاکہ لوگوں کو اس کے اندر یہ معلوم ہو کہ بھی حکومت ہم کو کیا دینا چاہی اور کس لائن سے دینا چاہی یہ اگر بات اگر ایکسپلینشن اگر حکومت کے ذریعے ہوتا ہے تو اس کا ضرور فائدہ ملت کے سارے لوگوں کو ہوگا خود حسن پسماندہ طبقے کو ہوگا اور یہ کام ابھی ہمارے تقریبہ علاقوں میں شروع بھی ہوا ہے مہنے میں ہر دو مہنے کے بعد میں فیپٹین پوائنٹ فارمولا پہ میٹنگ میں ہوتی ہے کلیکٹر کے ساتھ میں کنسٹ ایماروس کے ساتھ میں لوگوں کو اس بات کی معلومات ہو چکی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے حکومت ہم کو یہ پیسے دینا چاہی یہ سکیم پیت ہے تو لوگ آگے آ رہے ہیں تو آپ کیا نیشنل ایک دیگٹیو باڈی کے اندر میں یہ تمام چیزیں جیسے اقبال بھائی نے بھی کہا کہ ہم اس کے کوشش کر رہے ہیں تو کیا آپ ان کے آل انڈیا میمان جماعت کس معاملے میں مدد کریں گا دیکھیں سب ایک بات ہے میمان ہندوستان کے کونے کونے میں ہے میمان وہ قوم ہے جو آج زنگی آجادی میں مہاتمہ گاندی کو فنڈنگ کیے سو قوم ہے اور یہ تو فنڈنگ جو حکومت سے آرہا ہے اس کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں جاندک سمجھتا ہوں آج کے جنرلشن کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے آورنیس لانا ہے تو بی اور سی کلاس کے اندر آورنیس لانا ہے اور میرے خاص کر کے میمان جماعت کے ہر اس شخص سے اور میمان جماعت کے ہر اس ایکزیکیٹیو ممبر سے ہر جنرل سیکرٹری سے خصوصاً میمان برادری کے ہر اس شخص سے جو گھر کا مالک ہے اس سے میری اپیل ہے کہ آپ کے گھر کا اندر بھی نوجوان بچے ہیں ان کو حکومت سے کیا بینیپیٹ لینا ہے اور ہم کو کس لائن سے ہم کو ترقی کرنا ہے تاکہ آنے والی ہمارا جو جنرلشن ہے وہ جنرلشن ایک ایجیوکیشن لائن کے حساب سے اور خصوصاً فننیسل لائن کے حساب سے ترقی کیسا کرے اس بارے میں آورنیس لانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا حکومت کے طرف سے فنڈنگ کیسا لانا ہے کچھ جس کو ہم ضروری بتا جائیں اکبال افیسل صاحب نے کہا ہم کو حکومت کے اندر سے یہ فنڈنگ ہم کو لینا ہے اور یہ فنڈنگ لینے کے بعد میں اس کا کیسا بینیپیٹ ہم کو لینا ہے ہم آپ کو اس کا اپنیشن دیں گے اوکے ٹھیک ہے مگر میری جہاں تک سوچ ہے کہ ہمارے اس میمن زماعت کے اندر میمن برادری کے اندر یہ ایک بات بھی چلانا بہت ضروری ہے جیسا کہ آج کی تاریخ میں آج ہمارے پاس میں جو بچیوں کا معاملہ ہے خصوصا ہمارے تلنگ اللہ کے کئی ازلا کے اندر کے سکیم چل رہی ہے کہ ایک کھانا ایک میٹھا شادی بیہا کے اندر جو فوجل کھرچی ہو رہی ہے کھانے کی کسما کسما کے کئی طرح کے کھانے پکایا جا رہے ہیں اٹھرہ بیس نمولے کے کھانے پکایا جا رہے ہیں وہ پکانے کے بجائے صرف ایک کھانا ہو ساتھ میں ایک میٹھا ہو تاکہ ہماری فوجل کھرچی اور بچے اس بات کے اوپر اگر دھیان دیں گے تو ہماری جو گریب برادری کے جو گریب لوگ ہیں ان کے بچیوں کا اٹھنا بہت آسان ہوگا اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی بھی برادری کو یا کسی سماج کے کسی ایک ہلکے کے قوم کو اگر ہم کو اٹھانا ہے تو اس کو سب سے پہلے اس کو فانیٹل سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے اور میرا اور ایک سجیشن ہے میمر جماعت کو میمر جماعت کو ہمارے برادری جو ایک لیبل لگا ہوا ہے یہ جو قوم ہوتی ہے بلکل پیورلی بیجنس قوم ہوتی ہے بیپاری قوم ہوتی ہے ان کو سمجھانی ضرورت نہیں پڑتی ہے آج کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے کئی ہمارے انڈیا کے بیجنس سیکٹرز ایسے ہیں جس کے اندر لوگ پیسہ انویسمنٹ کر رہے اور ان کو لاس ہو جا رہا تو ایک ایک اکانومیس کو ساتھ میں رکھ کر آگے ہم کو کیا کرنا ہے اس کی پلاننگ اس پر ایکسپینشن اگر میمر جماعت کے اجرے سے میمر بھائی کو اگر ملتا بھی ہے تو یہ ہمارے میمر بھائیوں کے لیے کاروبار کرنے کے لیے بہت آسانی ہوں گی مگر اس کے لیے ایک بات ضروری ہے جس طرح سے یہ پورا جمع میمر جماعت نہیں لے سکتی ذمہ داری میمر برادری کے ہر اس شکلوں پر ذمہ داری بنتی ہے کہ میں میرے سماج کو میرے برادری کو کیسا ڈیولپ کروں یہ میرا میسیج آج کی تاریخ میں آپ کے ذریعے سے میں ہمارے میمر بھائیوں کو دینا چاہوں گا جی میں خاص کر آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ ہماری برادری کے اندر میں کمیونٹی کے اندر میں تعلیم کا پرسنٹیج بہت کم ہے اس کے بارے میں اس کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں اور جماعت نے اس کے معاملے کے اندر میں پچھلے پندرہ بیس سالوں سے بہت اچھی کوششیں بھی کی ہیں تو آپ اس کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں تمام چیز ہے اور خاص کر امت مسلمہ کا بھی جس کے اپر میں باپ نے بارہا ذکر کیا ہے اس کمیونٹی کے ساتھ میں تو آپ اس کے پارے میں آپ کی کیا رہا ہے اور کیا دیکھتے ہیں دیکھیں سب علم ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور آج کے ماحول میں میرا اپنا سروے ہے میری اپنی سوچ یہ بھی ہے کہ ہمارے میمن برادری کی بچیاں ٹین کلاس پڑھنے کے بعد میں اس کو ڈس کنٹینو کیا جاتا ہے تو میری اپیل ہے ہمارے میمن بھائیوں سے اوکے ٹھیک ہے ماحول اگر خراب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری برادری کوئی آدمی بچہ خراب ہو سکتا اس کی عبادت بچہ خود کرنا جانتا ہے اس کی عبادت کرنا ہم کو ضروری بھی ہے مگر یہ نہیں کہ ہم بچی کو آگر پڑھائیں گے تو دوسرے ماحول میں جائے گی ہمارے بچے براد جائیں گے یہ بات بلکل غلط ہے یہ سوچ غلط ہے میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ ہمارے میمن بھائیوں سے کہ یہ لوگ جس طرح سے بچوں کو پڑھانے میں انٹریسٹڈ ہے لڑکے کو پڑھانے میں انٹریسٹڈ ہے وہ ایسا ہی لڑکیوں کو بھی پڑھانے میں انٹریسٹڈ کر رہیں گے تو وہ لڑکی اگر آج اگر کچھ اگر پڑھ لکھ کر آگے بڑھ رہی ہے تو وہ اس کی اپنی زندگی سہونے کی تو میرا میسیج یہ بھی ہے کہ جیسا بھی ہو سکے ہم بچوں کے ساتھ بچیوں کو بھی زیادہ سے زیادہ تعلیم دینے کے کوشش کریں یہ تو یونس اگبانی صاحب میمن دنیا سے بات چیت کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو جزاک اللہ اللہ حافظ